پنجاب پولش کی کمان آئی جی محمد طاہر کے سپورٹ نئے آئی جی پنجاب محمد طاہر کا سابق آئی جی سید کلیم امام نے استقبال کیا اس موقع پر ڈی آئی جی ہیڈکوارٹر شہزاد سلطان ڈی آئی جی انام وحی پی ایس او ٹو آئی جی افضال کوسر سمیت دیگر افسران موجود تھے سید کلیم امام نے محمد طاہر کو آئی جی پنجاب کی روایتی چھڑی کے ساتھ چار سوپا اس موقع پر پولش کی اچاکت چوبن دستے نے گارڈ آف آنر بھی پیش کیا نئے آئی جی پنجاب محمد طاہر کا تعلق پولش سروس کے سولوے کومن سے ہے وہ پنجاب میں اہم عودوں پر فرائض سر انجام دے چکے ہیں پنجاب پولیس کے نئے سربراہ محمد طاہر کا کہنا تھا کہ پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے یہاں کرائم اور پولیس کے چیلنجز دیگر صوبوں سے زیادہ ہیں پنجاب کی اسی لحاظ سے پھر کرائم اور جو پولیس کے چیلنجز ہیں وہ بھی باقی جوہوں سے زیادہ ہیں تو اس کے لیے انشاءاللہ پوری طرح سے ہم اپنے موجودہ ذرائع جو ہیں ان کو اٹلائز کریں گے اور آگے آنے والے ٹائم کے لیے جو چیلنجز ہیں اس کے لیے یہ تیاری کریں گے نئے آئی جی پنجاب محمد طاہر کا مزید کہنا تھا کہ محرم الحرام کے بعد جہاں ضرورت ہوگی وہاں پر تبادلے کیے جائیں گے کیمرمن ساجد علیاس اور چیف ریپورٹر مجاہد شیک کے ساتھ مدسر حسین لاہور نیوز